ہم وہ ہیں جن پہ اللہ اس کے ملائک اور اہلِ ایمان درود بھیجتے ہیں مولا حسن پاک فرماتے ہیں ہم وہ ہیں جن پہ اللہ اس کے ملائک اور مومن ایمان والے ہم پہ درود بھیجتے ہیں نماز میں ہمارے پر درود ہے تو وہ ہے جو درود پڑھنے والا ہے ہم شہر سمار تھمائکاری ہے سمار تھمار تم جو سجدہ کرو گے کہاں جاؤ گے تم نہ سجدہ کرو گے کہاں جاؤ گے تم نہ سجدہ کرو گے کہاں جاؤ گے تم نہ سجدہ کرو گے کہاں جاؤ گے لازمی ہے کہ کافر ہی کہلاؤں گے ہم نہ سجدہ کرے تو یہ سارا جہاں ہم نہ سجدہ کرے تو یہ سارا جہاں ہم کو سمجھے خدا ہم نہ سجدہ کرے تو یہ سارا جہاں کہہ دے ہم کو خدا اس وقت دلیل تیش کر رہا ہوں ایک قوم ہے نسحری جس نے ان کے بابا حضرت مولا علیہ السلام کو کہا کہ یا علی اللہ ہی زندہ کرتا ہے اللہ ہی مارتا ہے اور یہ کام تو مولا آپ ہی کرتے ہیں اس وقت سے کہتا ہوں میں کہ میرا خدا تو ہے بس کتنا سننا تھا جنابِ مولا ایک کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا کہا ہوئے لہین علی وہ ہے جس کا ایک خدا ہے اور نہ میں اس کی عبادت اس وقت سے کرتا ہوں سرکارِ کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا قول مبارک آپ فرماتے ہیں کہ میں اس خالق اس مالک اس رازق اس دو جہاں کے سردار کی عبادت اس وقت سے نہیں کرتا کہ مجھے جنت کا لالچ ہے اور نہ اس وقت سے کرتا ہوں کہ مجھے دوزخ کا ڈر ہے حسنین دا بابا کعبِ دا گاہر متعود دا شہر اللہ دا خانہ ذات جبریل دا استاد جنابِ محمدِ مصطفیٰدہ سونا سویر دے دامات فرمانے نے اس مالک انہوں میں سجدہ علیہ سے باستے کرنا کہ وہ ہے علیہ کے سجدہ کہ یڑا ساڑھے پنیا بارہ چوداندہ خالقے کٹی بڑی گالے کہ جنہوں چوداندہ سجدہ کردے ہیں انہوں اللہ کہہ دے ہیں کہ اللہ جس جنہوں چاندہ ہے جنہوں درود بڑھ دے ہیں انہوں چوداندہ سجدہ کہہ دے ہیں اسے باستے جنابِ سرکارِ دو جہاں کا فرمان بلکہ ان کیوں نہ کما جنابِ علیہ مرتضادہ سونا کاؤل سرکار فرمان دینے کہ من اللہ دے نبی نہیں کہہ رحیم حسنیندہ بابا فرمان دینے میں علی موجودہ حلاق تو لے کے زمین تو لے کے عرشِ اولادِ آن والیاں گلنا دستائیں اس وافتے کہ میں علمِ نبی دا وارس اوہ علی پاک فرمان دینے میں علمِ لطنی دا وارسا ہوں اور شیرکار لے سمار مالی ایداد خدا دا مالی ایداد خدا دا مالی ایداد خدا دا اس نکتے کھول سُڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے مشکل ہے بڑا مشکل ہے مالی ایداد خدا دا ایک نکتے کھول سُڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے مالی ایداد خدا دا اس نکتے کھول سُڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے لائنی ہے راگ خودانا اچھ نکتے لو کھول سرانا مشکل ہے بڑا مشکل ہے مشکل ہے بڑا مشکل ہے انہاں دیکھا دانے لٹو چانک سارا کھانا ہے انہاں دیکھا دانے لٹو چانک سارا کھانا ہے ملے دکھلانے مچو جگسا رکھا نائے اتھو دے حلی مولا حلی مرتا دائے مولا علیؑ راگ پناہ اسے دکھتے روکو سنا مشکل ہے بڑا مشکل ہے مولا علیؑ راگ پناہ اسے دکھتے روکو سنا مشکل ہے بڑا مشکل ہے مشکل ہے بڑا مشکل ہے مولا علیؑ راگ پناہ اسے دکھتے روکو سنا مولا علیؑ راگ پناہ مولا علیؑ راگ پناہ اسے دکھتے روکو سنا مشکل ہے بڑا مشکل ہے مشکل ہے بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے مولا علیؑ راگ اسے دکھتے روکو سنا مولا علیؑ راگ پناہ 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 کے زندگر دن خون تنارہا مشکل ہے بڑا مشکل ہے مشکل ہے بڑا مشکل جلالیے راز تنارہا تشگر دن خون سنارہا اگر تیرا رجب کھاوا کے آ نارو مما ہوتا اگر تیرا رجب کھاوا کے آ نارو مما ہوتا تجھے معلوم ہے تیرا سجدہ کدھر ہوتا ابو طالب اگر حرم کو بھیجتے نہ حرم میں پھر مسلمانوں کا قعبہ پھر ابو طالب کا گھر ہوتا مولا علی ایداد خطا دا اسے نکتے دوں کو لسناونا مشکل ہے منا مشکل ہے مشکل ہے منا مشکل ہے مولا علی ہے راہ گھتانا اس نکتے دوں کو لسناونا مشکل ہے بڑا مشکل ہے مشکل ہے بڑا مشکل ہے شبے میراج پڑھ بیٹھا ان شبے حجر داشر کھلے سمار پاک رسول نے وہ کہا میرا میابو خدیت فرما جاؤ جنابی رسالہ تمام نے اپنے بیر علی نکیہ میرے بستر سے سونجا صبح لوکر دیاں مانتا ہے نا دے حوالے کر کے میرے کول آ جانے جنابی حضرت ابو بکر صدیق نونال لائے کے غارج پہنچ گئے ساری رات کافر اس پسر تھا نظارہ لیندرے تو خوشبو آنگوری پاک رسول دی کافرہ نے سمجھیا رسول موجود سبتہ ہے لیکن یہ دیچ گالے کہ جنابی امیر المومنین فرما دے میں نے جس سے جنابی میرے آقا کیونکہ ساری دنگی مولا علی نے سرکار دعا لوں کہ تسی آقا و میں غلام جنابی حضرت موسن نکوی علیہ رحمہ فرما دے جس شخص کے اُس شخص کے رتبے کی بلندی پہ نہ جاؤ جس شخص کے ادنا سے غلاموں میں علی ہے جس بادشاہ دادنا غلام علی ہوئے اس بادشاہ دیا کیا باتا نے اے اور گھر نے اجدہ شہر رسول دی شان بیان کردہ کہہ دا ہے کہ سلام اس پر کے جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے جس کا بوریا بستر بچھونا تھا یہ لائے کے نبوت نہیں ہے میں کیونکہ گل کر رہا سرکار دو عالم نے کتنیا شادیاں کیتیاں نے یارے گل دیا جو ادھر میرا اللہ کہہ دیا ہے میرا معبوب اگر ترچہ میں اے پاہر سونے دے ہو جائیں پھر جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا غریب اتنا رسول نے غریب بڑھا کے پیش کر رہے کہ رفت سلام اس پر کے جس کا بوریا بستر بچھونا تھا سرکار نے اگر جتنیا شادیاں کیتیاں نے ہر دولہ نگرے کی بسرہ لاندیت تا سبانہ بسرے ترسول دے کارے جو ناغل ہو جائیں نہیں یہ شان نبوت میں شان نبوت میں کہ فرشتے درتے آن کے کھڑے ہو کے پچھن جناب سعیدہ اندر آسکنے اللہ دا حکم ہے کہ پاک رسول دا جناب سعیدہ فرمانگیاں نے میرے بابی نے تکلیف ہو لیے واپس چلا جاتا یہ تو تیسری دفعہ سرکار نے واپس کیتا ہے جناب سرکار دوالا فرمانگیاں میری لخت جگر میری جان اے تیرے دروالے دا حیائے ورنہ اے آگے کھڑی واپس نہیں گیا من شیرکا دے کھڑا جس نے کارے جید ہر شاہ تو پکے کھانے آن نبیان تے بھلیان دیاں مشکل کو شانیاں کرنے والا اے کارے گال نمی ہوگی شیرکا رسول دے بسر دے بچھو ساری رات کا فرانو شبوائی رسول موجود دے کیاونا آدھی سرکارت ہم آدن آنا والی امین نور انبھاد یا علی تیرہ دے میرا نور اے کے جناب حضرت بیر میر علی شاہ صحیح جید پر جمع کر دے فرما دے جس مکہ جس بھی لاکھ مک اللہ نہیں فرق نہیں ماں بہن دیا شیرکا دے سرما صبح ہوئی ویکھیا جا کے ہاتھ لگا جناب مولا اے کائنار جدو تھے انہیں ویکھیا چیرے دے جغرافیے چینج ہو گئے کیاڑ لگے ہوئے مر گئے تیرہ جناب شیرکا دے خدا نے بس جاڑے مارنا انہوں خدا ہے شیرکا ھابلا ہے آئےningar ن درست کبھین مر回去 شیرکا مارadım شیرکا کبھین شیرکا 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 اپڑی پئیئے بیدی میں بس سرے آدھا مد لئیئے اوہ بارک پاس ایک قدم بہتاؤڑا اج ستا ہو یا شیری تھا گاؤڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے مشکل ہے بڑا مشکل ہے اوہ بارک پاس ایک قدم بتاؤڑا اج ستا ہو یا شیری تھا گاؤڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے بارک پاس ایک قدم بتاؤڑا اج ستا ہو یا شیری تھا گاؤڑا موسکل ہے بڑا مشکل ہے مکہ دے کانونسی کے جڑا بندہ پیدا ہوئے کسے تھردار دیکھار تکمی جانن جا کے مبارکہ لینے ابو جیل جاکہ میں ایسی کے مکہ کسے تھردار دیکھار بچہ پیدا ہوئے اے جاکے سرما پاندہ اپنا انام لینے انہوں پتہ لگا کہ جنابی رسالت میں ماب دیکھار خانہ اکابی دوچ پاک رسول دا سونا ویر آیا جاکے اللہ دا نبی اللہ دا مابو بے بڑے نام ملنے میں جاکے سرما پاندہ انام وسونا دا شیر کا بلک سمات اس جا دو آن کے ارادہ کھیتا تن دن دا علی پاک رسول دا تن دن آن کے سرما پاندہ ایدادہ کھیتا ہے کسے ابو جیل سے ہوگئے دیکھ لیں کبھی انٹرنیشن سرمایا انٹرنیشن